بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی ایکسچینج ریٹ اور بنکو کے حساب سے وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے جی میں ڈالر ریٹ آپ کو بتا دوں یار دوہ ہی دو سو ایٹ دو سو بیس روپے اسی پیسے سے لے کر دو سو اکیس روپے تک ہی چل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ویسے دو سو چوبیس تک کا سیل ہو رہا ہے تو اب بھی بات کر لیتے ہیں ریال ریٹ کے متعلق میں آپ کو پہلے ایکسچینج ریٹ دکھا دوں بسے پردیسی جتنے بھی ہیں جی آپ کی تو موجے ہیں بھی پاکستان میں جس حساب سے مہنگائی ہوتی ہے آپ کی اس حساب سے سیلری خود بخود بڑھ جاتی ہے یعنی جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے ریال بھی مہنگا ہوتا ہے آپ کی سیلری خود بخود بڑھ جاتی ہے آپ کی تو موجے ہیں جی تو برحال جی آج کا ریٹ دیکھ لیں جی ایکسچین ریٹ اٹھاون روپے نوے پیسے ہو چکا ہے آج کا ریٹ جی اور یہ کل کی نسبت مزید اوپا جا چکا ہے اگر انڈیا کے بات کریں تو آپ کو اکیس نائنٹی نائن یعنی کہ بائیس روپے بول رہے ہیں اور منگلہ دشی ٹکیں کے بات کریں تو چھبیس ٹکیں کا ہتر پیسے منگلہ دشی ٹکا بھی اوپر جا رہا ہے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں ان میں سب سے بند بات کریں گی ویسٹن یونین کی آج کا اٹھاون روپے یارہ پیسے رہا اور ان کی تئیس ریال فیس ہوتی ہے جی اگر منگلہ دشی ٹکیں کی بات کریں ان کا ریٹ اٹھاون روپے بیس پیسے آج کا اور تئیس ریال ان کی فیس ہے جی اگر تیری منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ستاون روپے نائنٹی نائن پیسے یعنی کہ اٹھاون روپے ان کا آج کا ریٹ ہے اور پندرہ ریال ان کی فیس ہے جی اگر آپ راجی بینک تخویر راجی کی بات کریں تو اس ان کا ریٹ آج کا ستاون روپے اسی پیسے ہے اور ان کی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہے جی اگر اسٹی سیپے کی بات کریں تو آپ کو اٹھامن روپے پانچ پیسے آت کریڈ مل جائے گا اور سترہ ریال پچیس ہلالے ان کی فیس ہوتی ہے اگر فوری بینک بینکلجزیرہ کی بات کریں تو ان کا ریٹ ہے جی یہاں پر اٹھامن روپے سولہ پیسے اور دس اینڈ سترہ ریال ان کی فیس ہے اگر آپ کوئک پیسے اس لکھ بیج رہی ہیں تو آج کا ریٹ اٹھامن روپے تین پیسے دے رہا ہے اور ان کا دس اینڈ سترہ ریال ان کی فیس ہے اگر آپ انجاز بینک سے بجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا آج کرتے ہیں ستاون روپے نائنٹی سکس چھانوے پرشی ان کے اٹھاون پورا بور رہے ہیں آپ اور ان کی بھی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہے اور اگر آپ پاکستان میں لاکر اس وقت ریال چینج کروا رہے ہیں تو آپ کو تقریبا تقریبا ساٹھ کے قریب ریٹ مل رکھا ہے